مولانا فضل رحمان کی لانگ بارچ ٹیم نے حکومت پر اپنے مطالبات کے حوالے سے پریشر بڑھانے کے لیے پلین بی کے تحت ملک پھر کی موٹر ویز، جیٹی روڈز اور دیگر بڑی شہرہیں بند کرنے پر غور شروع کر دیا ہے مولانا نے اپنی جماعت کے رہنماؤں سے اس حوالے سے مشاورت تیز کر دی ہے کہ حکومت کو دباؤں میں لانے کے لیے ملک گیر لاکڈاؤن کب کیا جائے ممکنی طور پر بارہ ربیل اول کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے موقع پر مولانا فضل رحمان اگر لاحی عمل کا باقاعدہ اعلان کر دیں گے مولانا فضل رحمان نے حکومت کے خلاف پلین بی پر عمل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اس سلسلے میں مولانا اپنی جماعت کے رہنماؤں سے مسلسل مشاورت کر رہے ہیں باقبر ذرائقہ کہنا ہے کہ مولانا ان کمپنی ملک بھر کی موٹر ویز جی ٹی روڈ اور دیگر شہرہیں بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی تائد حاصل کرنے کے لیے کوشہ ہیں جو ہی دونوں جماعتوں نے مولانا کے منصوبے سے اتفاق کیا دمہ دم مسک لندر شروع ہو جائے گا تجزیہ کاروں کا معنی ہے کہ مولانا فضل الرحمن حکومت کے جانب سے انہیں سیریس نہ لیے جانے پر سخت ناراض ہیں اور اب مزید جارہانہ انداز اپنانے کے موڑ میں ہیں مولانا نے ازادی مارک کے اجتماع سے اپنے حالیہ خطاب میں کہا کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی آتی جاتی رہتی ہے کمیٹی میں ہماری پوری بات اپنی قیادت تک پہنچانے کی جرت نہیں ہم نے ان کو پیغام دیا ہے کہ ہمارے پاس آؤ تو استفاہ لے کر آؤ خالی ہاتھ نہ آیا کرو قومی اسمبلی میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سرورانے جس لبو لہجے سے تقریر کی ہے وہ مفاہمت کے جذبے سے آ رہی ہیں اس لیے میں کہتا ہوں ملک کو ایسے لوگوں سے فارق کر دو مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ تم لوگ چھوڑ دو پاکستان کی جان گو عمران گو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اور اگزیکٹیو کو متنازع بنا دیا گیا ہے میں مانتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان نے قربانیاں دی ہیں ان سے ایک تلاف رائے کے باوجود ہم نے ان سے توقع رکھی کہ وہ قربانیوں کے نتیجے میں قوم کو آمن دیں گے ہمارا تعاون یا قربانیاں نہ ہوتی تو فوج اکیلے انہذاف کو حاصل نہیں کر سکتی تھی تمام اکابرین جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہمارے ساتھیوں پر خودکش حملے کیے گئے تیس تیس لوگ شہید ہوئے کیا ہم نے یہ قربانی اس لیے دی تھی کہ یہ بدبودار لوگ پاکستان پر مسلط ہوں گے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اسلام کے نام پر بندوق اٹھاتا ہے ہم اس کو پاکستان کے آئین کے تحت ملک پر قبضہ کرنے کا حق نہیں دے سکتے تو انتخابات میں دھاندلی کے نتیجے میں عمران خان جیسے شخص کو بھی پاکستان پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے مولانا فضول رحمان نے کہا کہ ہم ان کو قبضہ گروپ سمجھتے ہیں پاکستان قبضہ گروپ کے لیے نہیں بنا ہم پارلیمنٹ اور آئین کی بارہ دستی کی بات کرتے ہیں تو اس کو قبول کیوں نہیں کیا جا رہا ہم اسٹیبلشمنٹ اور بیورکریسی کو قومی یکچہتی کی دعوت دیتے ہیں ہم سب ایک ہیں کیوں دنیا میں الگ تاثر جا رہا ہے مولانا فضول رحمان نے کہا کہ عمران خان نے آتے ہی دس سال کے قرضوں کے حساب کے لیے کمیٹی بنائی اس کمیٹی نے اعلان اور ریپورٹ پیش کی ہے کہ ان قرضوں میں کوئی غبن نہیں ہوا وہ جائز استعمال ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان سے منی لانڈنگ ہوئی ہنڈی کے ذریعے پیسہ باہر گیا لیکن ہم کہاں جائے ایف بی آر کہتا ہے کہ کوئی منی لانڈنگ نہیں ہوئی قرضوں کے حساب کے لیے خود کمیٹی بنائی آج اس کو مصطافی ہو جانا چاہیے مولانا نے کہا کہ چائنہ پاکستان اکرامی کوریڈور کی مد میں ستر ارب ڈالر کا حساب دیا جائے سی پیک کیوں برباد کر دیا گیا چین کو کیوں ناراض کیا گیا کشمیر کے مسئلے پر ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ حکمران کشمیر کو بیج چکے ہیں